اب پورا دیش مہاتمہ گاندی کی ڈیڑھ سو بھی جہنتی بنا رہا ہے اور اسی جہنتی کے ساتھ راجستان کے اندر اشو گھلوت کی سرکار نے آج ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اور اس اعلان کے ذریعے یہ کہا ہے کہ اب راجستان میں پان مسالہ اور فلیور سپاری پوری طریقے سے بین کر دی جائے گی ان سب کے اوپر پرتیبند لگا دیا ہے اور راجستان سرکار نے آدیش اس کے لئے نکالا ہے اور آدیش کے لئے پورے جتنے بھی سواس سے سمبندیت بھی بھاگے ان سب کو یہ آدیش جاری ہو گیا ہے اور آپ کو بتا دیں گی مہاراست اور بیہار کے بعد پورے دیش میں راجستان تیسرا راجے ہے جس کے اندر ان اتفادوں کے اوپر پونٹایا پرتیبند لگا دیا ہے اور اس کے بعد میں جب یہ آدیش پوری طریقے سے جب لاغو اعلان کر دیا گیا اس کے بعد سے جو بیہاری ہیں ان کی پرتی کریائیں بھی ہم نے اجمیر سے لی ہے اس پرتی کریائوں میں ایک بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اگر جو لوگ ہیں آم جن جتنے بھی ہیں اگر وہ پان کھانے لگ جائیں ہرا پان جو بکتا ہے ہرا پان کھانے لگ جائیں تب تو بیہاری کو کسی پرکار کی سمسیا نہیں ہے لیکن جو سامان اس وقت ان کے پاس میں موجود ہے جو گھٹکا جو تماکو اس وقت ان کے پاس موجود ہے کیا کمپنیاں اس کو واپس لے گی اور سب سے بڑی بات جن دکانوں کے اوپر پان کا ویپار نہیں ہے تو انہوں نے اپنے روزگار کو لے کر بھی سرکار سے سوال کیے ہیں کہ آخر اب وہ اپنی دکان کے اوپر کیا بیچیں گے دکان پر کون سی سامگری ان کے علاوہ وہ بیچیں گے اور سب سے خاص بات اس میں ایک ذکر اور میں بتانا چاہوں گا اپنے درشکوں کو کہ راجستان سرکار نے یہ خات سرکچہ ایوم مانک ادینیم دوزار چھے کے انترگرد جو خات سرکچہ ایوم مانک وینیم ہے دوزار گیارہ اس کے تحت اس پرتیبند کو لگایا ہے اور سب سے مہتپون بات یہ بھی ہے کہ راجستان سرکار نے اپنے جن گوشنا پتر کے بندو چوبیس کے انیس دشم لفظ چار میں بھی یوہوں میں نشے کی لط رکھنے تو جو کارگار قدم اٹھانے کی بات کی تھی اس کی یہاں پر سیدھے طور پر دکھائی دی رہا ہے کہ اس کی پالنا انہوں نے کی ہے اپنی بات کو یہاں پر جو گوشنا پتر میں انہوں نے گوشنا کی تھی اعلان کیا تھا کہ سرکار بننے کے بعد لاغو کریں گے اس کو یہاں پر کیا ہے یوہوں میں پان مسالہ گھٹے کھانے کی جو لط تھی اس سے جو سواس کو ہانی ہو رہی تھی اس کو سرکار نے بہت مہتپون مانا ہے اور اس کے ساتھ میں چکستان سواس منتری رگو شرمہ کا بھی بیان آیا ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ یوہوں میں جو نشے کی لط ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ایک مہتپون قدم ان کی سرکار کے دوارہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو یہ پدھار تمام ہے ان کی پسٹی کے لیے سٹیٹ سینٹر پبلک ہیلتھ لیورٹری جو ہے راج اس کے اندر اس کی جانچ کروائی جائے گی اور ان تمام جتنے بھی اتپاد ہیں ان کو خات سرکشہ دینیم کے تحت پونڈ تیہ پرتیبند ان کا لگا دیا جائے گا سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ جب یہ مال پوری طریقے سے یہ اتپاد پوری طریقے سے پرتیبند کر دیے ہیں تو ان کے بلیک میں بکنے کی بھی بہت بڑی سمبابنہ ہے اور اس کے لیے سرکار کوشش کر لیا ہے کہ سکتی سے نپٹنے کے لیے کاریوجنا تیار کر رہی سرکار اس کے لیے ابھی فیلال کوئی کاریوجنا نہیں بتائی گئی ہے کہ جب بلیک میں یہ پورا اتپاد بکے گا تب اس کو ہی روکتا ہم کس طریقے سے کی جائے گی لیکن رگو شرما نے اتنا ضرور کہا ہے کہ اس کی پوری کاریوجنا تیار کی جاری ہے بنائی جا رہی ہے راجی سرکار کے اس فیصلے سے ہمارے گراکی پر دندے پر کافی گہرہ حثر پڑا ہے اس کام سے ہمارا گھر پریوار چلتا ہے اس سے ہمارا گھر کا برند پشن کرتے ہیں اس فیصلے سے ہمارا کام سے کافی ہجاروں اور نقصان ہوا ہے اس مال کو لے کر ہم کہا جائیں گے ہم کو کوئی سوچنا نہیں کریں کہ بتائیں کہ ایسے فیصلہ لیا ہے یہ بھی وہ غلط ہے کسی کو وان کر کے یہ فیصلہ لینا چیئے تھا آپ کیا مانتے ہو کہ گھٹے پند ہونے کے بعد آپ کا پریوار کیسے چلا ہوگی آپ کیا گھروں کے بعد وہ تو راجی سرکار بتا ہے کہ ہمارا گھر کا چلائیں گے تمام میرے بھائی دکندر بھائی اور بھی جو روشکوا خود کے پانے پیٹھنے وہ بچارے کانسے لائیں گے اگر راجی سرکار یہاں دیتی ہے تو جو تمام لوگ بچارے گھٹے پانے چل رہے ہیں وہ لوگ کا جائیں گے وہ کیا کریں گے وہ بھی چوڑیا کریں گے اگر یہ بند ہو جائے گا تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا ہمارا روزی روزی کا ہنستے لے گی پان تو پہلے سے چلتا ہی نہیں ہے اور پان اگر چلنے لگیا تو ہمارا کاروبار میں کوئی دکھت نہیں آئے گی آپ نے اتنا جو مال رکھا ہے آپ نے اتنا جو مال رکھا ہے آپ حسین اور ریٹیلر ہوں میں تو ریٹیلر ہوں میں چھوٹا سا باپاری ہوں اور میرے پاس اتنا سا مال بھی نہیں ہے پھر بھی ہمارا روزگار پہ حرک پڑے گا اس لیے ہم کوئی بات نہیں ہے اچان ہے کہ یہ پرتیمت لگانے سے ہمارے کو پڑیشانی آئے گا پورا کام آپ کا تھپ ہو جائے گا پورا کام تھپ ہو جائے گا اس پہ ہم کیا کاروبار کریں گے یہ تو آگے کا پوشہ ہمارا دیکھیں گے اور کام تھپ ہونے کے بعد پر آگے آپ کیا کرو گے کیا گرگریسٹی کیسے چلا ہو گیا اب اب یہ تو ضرگار ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ سمیہ دیا جائے کچھ سمیہ نہیں ملے گا تو ہمارا کاروبار پہ جان دیں گا ہم پان پہ دیان دیں گے جان تک ہو سکتا ہے اس پر سیگریڈ بھی روگ ہے ہر چیز پہ روگ لگا دیگا سگریڈ پہ بھی روگ لگے گی تو ہمارا ٹوٹل ہی کاروبار بند ہو جائے گا تو ہمیں بچا تھا کچھ نہیں دوکان میشٹک سینیما کے سامنے ہے بہت پرانی ہے چالیس پہتالیس برسوں سے میں یہاں پہ کابیز ہوں چالیس پہتالیس سال سے کام نہیں کر رہا ہوں آپ کا نام ہے تارا چند ناثانی دیکھو بھئیہ ہمارے کوئی اس سے مطلب نہیں ہے میرے تو ہمارے پانگ کا ہے پران چلے تو ہمارے کوئی دکھ کرنی ہے گھوٹ کوئی دینا جائے اچھا ایک بند ہو رہا ہے بیماری کم ہوگی دیکھیں ایک چیز کا نمسہ نہ ہو ہے فیکٹو میں جو امپلوائے کا انکر انمپلوائے ہو جائیں گے وہ ویجارے کا جائیں گے ان کو اگر گورنمنٹ تھوڑا اگر سپورٹ کرے ان کو اچھا 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 ہے بس میں اتنا ہی کہنا جاؤں گا بس اتنا کہنا جاؤں گا اور کہ اگر بند کریا تو دن سے بند کرے یہ بلیک میں چلنا ہے یہ کوئی انا کوئی solution نہیں ہوا یہ solution یہ ہے کہ بند تو بند یعنی پوری طرح ہے بند یہ کوئی بلایک میں کنا ہے یہ کوئی چارہ نہیں یہ کوئی بند تو بند آپ بنا برنا تھا نہیں